بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے محمد فواد اور آپ سب دوستوں خوش آمدید کے تو اپنے آج کے اگلے ولوگ میں تو آج کا ولوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ تو بالکل ابھی بارہ ایک بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے کلولا ولوگ اپلوڈ کی ہے یہاں پر میں گاؤں میں آئیم اور گاؤں میں ذرا سگنلز کا ایشو ہے اس لئے کافی ٹائم لگ گیا تین چار گھنٹے تو اپلوڈ ہوتے میں لگ گیا اب سب دوستوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے جو جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں یا پرانے ہیں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ سے ڈیلی ولوگنگ کا آغاز کر رہا ہوں کیونکہ پہلے بھی میں نے ڈیلی ولوگنگ کا سسٹم چلایا تھا لیکن آپ سے ڈاؤنز آگئے تھے جس وجہ سے بلوگ نہیں بن پا رہے تھے لیکن آپ سے انشاءاللہ پنیں گے تو ولوگ کرتے ہیں جلدی سے سٹارٹ اور ابھی تقریب میں بارہ ایک بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں گاؤں میں ہوں اور چھت پر کھڑا ہوں اور اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے یہاں پر بھی اندھیر ہے تو کچھ نظر نہیں آر آس پاس تو لیکن بہت ہی پیاری ہوا چل رہی ہے اور درختوں کی آواز آپ کو آری ہوگی ہلنے کی پتوں کی ٹکرانے کی سارے پیسے سیکھیں ابھی چھت پر میں اور جواد بھائی سوئے ہوئے تھے تو بہت ہی پیارا مزہ آگیا آج کی دن کا تو آج کی رات کا سوری ابھی تھوڑا بہت ٹائم رہتا ہے سہری میں سے تقریبان ابھی ایک ہوئے ہیں تو دو ایک انٹے رہ گئے ہیں تو ابھی ہم لوگ کچھ سہری کے لیے بھی تیار کریں لیکن شام والا سالن پڑھا ہوگا تو روٹی ووٹی اگر جب آد بھی پکا لیں تو روٹی کھا لیں گے اتر وائز ہم ہی کو جگہ لیں گے تو ابھی بس تھوڑی کریسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں سہری کے ٹائم پر اپلوڈ کرتا ہے تو یہ سوہے نہیں ہیں اب سہری کے واقع آ کر یہ جناب سو گئے اٹھ نہیں رہے تو چلیں میں کوشش کرتا ہوں اس کو جگانے کے لیے اور پھر ملتے ہیں تو بھئی رات کو بلوگ ایڈٹ کرتے 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 اتنا تھک گیا تھا کہ نیند آگی اور سو گیا تھا ورنہ میرا کوئی ارادن نہیں تھا سونے کا اصل میں اوپر میں میں چھت پہ تھا اور وہاں پہ پہلے تو ہوا چل رہی تھی لیکن پھر ہوا چلنا رک گئے اور جس کی وجہ سے مچھا رہ گئے اور جب مچھروں نے کٹا نا تو بھائیا میں بھاگا نیچے جب نیچے بھاگا اور اندر کمرے میں گیا تو اتنی پیاری ہوا پنکھا دے رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں سلپنگ موڈ پہ چل بھاگا تو سو گیا تھا پھر جواد بھائی نے جو کہ بھی کرکٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں انہوں نے مجھے اٹھا دیا تھانکس ٹو ہم ابھی جلدی سے ہمی کو کہتے ہیں کہ پراتھے بنا دیں پراتھے بنائیں گے سالنگرم کریں گے اور پھر سہری کر لیں گے تاکہ ہمارا دین اچھے سے گزر جائے اور ابھی میں لائٹ کے نیچے آئے ہوں کیونکہ موبائل کی بیٹری صرف اور صرف سیون پرتیشت ہے یعنی کہ سیون پرسنٹ ہے تو جلدی سے بھائی کام کو کرتے ہیں شیف آتے ہوئے اور ہمی کے ساتھ ہیلپ کراتے ہوئے تو سہری میں ہے دو عدد ہفرائی اور پراتھے اور کچھ آئی تھے کانے کو باقی ہے جو کہ یہ نہیں لے کے آرہا میں تھا تو ابھی چپ چپ سہری کرتے ہیں تو جی ابھی سہری بغیرہ کر لیا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور پانی بھی پی لیا تو ابھی آپ لوگ اسے ملیں گے صبح کے ٹائم پر کیونکہ ابھی رات کو کچھ بھی گیا میرے بھی تو موبائل کے بیٹری 10% ہے اور کچھ ایسا دکھانے کو ہے ہی نہیں خاص میرا ارادہ تھا کہ جب مزے جاؤں گا تو وہاں پر ویڈیو بناوں گا لیکن کیمرے کی بیٹری نہیں ہے فلیش نہیں ہے ابھی دوسروں ویلکو میں نے فلیش آن کی ہوئے تو مزہ نہیں آئے گا آپ سے ملیں کہ صبح صبح بھی کرنے کو بہت کچھ ہے اس لئے آپ سے ملتے ہیں صبح ترجی ریش مال لیتے ہیں کیونکہ بری رات نہیں سوئے دن ہو گیا ہے اور میں جاگ گیا ہوں اور دھوپ کڑک قسم کی نکلے ہوئی ہے اور ابھی ارادہ تھا میرا کہ نہاں دھولوں کیونکہ کپڑیاں پونوں سے رہا رہا ہو گئے ہیں پر داغ باغ لگیا ہیں لیکن پھر مجھے ارادہ ہے نہاں تب جب میرے کام کمپلیٹ کیا ہوں تو میرے ایک بائک کھڑا ہے جو کہ کافی عرصے سے یوز میں نہیں ہے اور وجہ یہ تھی کہ اس کے ٹینکی میں تھوڑا سا ایشو تھا تو پھر وہ کھڑا کر دیا تھا تو ابھی میرے پاس پرانی ٹینکی ایک دو پڑی ہوئی ہیں تو ان میں سے جو کوئی بہتر کنڈیشن میں ہیں تو اس کو لگاتے ہیں اور اس موٹسائیکل کو چالو کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھار دوسرا موٹسائیکل نہیں ہوتے تو بندے کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو میرا تھوڑا بہت موڈ ہے کہ اس موٹسائیکل کو تھوڑا بہت موڈیفائی کروں لیکن ابھی پیسے نہیں ہیں تو پیسے نہیں ہوگا تو کیسے موڈیفائی ہوگا تو جی کام ایسے کرتے ہیں کام سٹارٹ کرتے ہیں نیچے دھوپ بہت تیز ہے اور میں نے دیکھیں جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے اور گرمی کھا رہی ہے جوتے پہنتے ہیں سب سے پہلے اور دروازہ کھولتے ہیں کمرے کا تاکہ اپنا موٹسائیکل نکال سکے تو بھئی چابیوں اٹھا لیا اور ابھی جلدی سے بھاگتے ہیں کیونکہ نیچے گرمی بہت تیز ہے پہنچ جل رہے ہیں تالہ کھلا ہوا تھا میں نے غور ہی نہیں کیا تالہ کھلا ہوا تھا میں ایسی چابی لینے چلا گیا ہوں لائٹ بھی وہاں سے جا کر آن کرنے پڑے گی تو جی یہ بائک ہے جس کی سیٹنگ سوٹنگ کرنے والی ہے اس کی جو ٹینکی ہے اس کا یہاں پر جو فیول والیٹی ہوتی ہے یہ والی یہاں سے پیٹرول لیک ہوتا ہے تو میرے پاس اب دو ٹینکی ہیں پڑی ہوئی ہیں ایک یہ ریڈ کلر میں ہے لیکن اس میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ٹینٹ ہے یہ بلیک ہے ویسے تھوڑی سی رف لگ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹینٹ مٹن کے اوپر آپ دھول مٹی بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ لگی گئی ہوگی کتنے عرصے سے کھڑا ہوئے بائک تو بھئی ٹائم ہو رہا ہے بارہ ساڑھے پار مجھ اب ایک ہونے والے ہیں اور جواد ابھی تک سویا ہوگا ہے میں دونتا ہوں جلدی سے ٹول ٹول تو نہیں ملا لیکن موٹسائیکل کی چابیاں مل گئی ہیں مجھے بھی ہوش ہوئی نہیں تھا موٹسائیکل کی چابیاں نہیں لے گئی ہوئی ابھی میں نے کرنا تھا لیکن مجھے کوئی ٹول مل نہیں رہا ابھی کیا کرتے ہیں تھوڑا سے کر لیتے ہیں ریسٹ نہا ہی لیتے ہیں جب کرنا ہوگا تو کپڑے پھر جین کر لیں گے پرانے کپڑے پہن لیں گے تو یہ ہمارا پرانا گاڑی کی راج ہے پرانے کیا بھی یہی ہوتا ہے اور اس میں بھی اتنی اچھی خاصی درار آئی ہوئی ہے اور میں رات کو باہر سویا تھا تو وہ میرے چار پائی بسترے وہ سب کچھ ابھی ادھر ہی پڑا رہا ہے اچھی بات ہے اوپر ہی پڑا رہا ہے تھوڑی سی دھوپ لے گئے تو بستروں کو دھوپ لگ جائے تو جرسیم ورسیم جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں ہمارے بڑے ہمیں یہی بات آتے ہیں کیونکہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم تو رہتے ہیں دوسرے گھر میں لیکن یہاں پر جب آتے تھے تو کبھی مہینوں بعد تو کبھی سال بعد بھی آ جاتے تھے تو وہ جو بسترے ہوتے تھے تو ہمیں باہر چار پائیں لگا کر ان کے اوپر سارے بستروں کو رہتی تھی توپ کے اوپر کوئی ہوگا لوجک ہمیں تو اتنا پتہ ہے نہیں تو اس کی وجہ سے وہ ساری سفائی وفائی ہو جاتی تھی کپڑے جو رضائی وزائی ہو جاتی تھی جرسیم یا ڈمی یا جو کچھ کچھ بھی ہوتا ہے وہ نکل جاتی تھی تو جی میں سو گیا تھا اور ابھی اٹھا ہوں اور نہا دھوکے کپڑے وغیرہ چینج کر لی ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے پانچ بچ کے پچیس منٹ تو ابھی میں نے جانا ہے مزید نماز کیلئے جواد بھائی پہلے سے نماز کیلئے نکل چکے ہیں اور آپ کو اگر دکھاتا ہوں جو کندم کا ٹیوی ہے پچھلے ولاگ میں بھی دکھے تھی تو اس وقت آدھی کا ٹیوی تھی اب پوری کٹ گئی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ساری کندم کی کٹائی فائنل ہوگی ہے یہ ساری اس کے لئے نکل چکے ہیں اور میں لیٹ ہوں تو میں اب سیدھا مزید جاؤں گا اتنی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بتا نہیں کسی کی زمین ہے اور یہاں پہ بھی کندم کی کٹائی سٹارٹ ہو گئی ہے اسلام علیکم ماما کیا آلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 کی حال چاہتے ہیں بھائی جان اب ہم لوگ جا رہے ہیں ٹبوں پہ ٹبے یعنی کہ ڈیزرٹ کی طرح جو ایریا ہوتا ہے آپ سب کو سمجھ ہوگی اس میں سمجھا نہیں با رہا کیونکہ میری سرائی کی میں ایسے کوئی ورڈ نہیں ہے جو اردو کے ساتھ ایسے ملتے مشابعت رکھتے ہوں کیونکہ ہماری زبان میں ٹبے بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ خود ریکارنائز کر لیجے گا کہ آپ لوگوں کی زبان میں کیا بولتے ہیں اس ٹیز کو اور یہ جگہ مجھے بڑی پیاری لکھتی ہے جہاں سے ابھی میں گزر ہوں کیونکہ آپ اتنے درخت ہیں اسے ہم لوگ ڈیزرٹ بولتے ہیں یہ لگتا ڈیزرٹ کی طرح ہے لیکن وہ والے ڈیزرٹ بھی نہیں ہے اور یہ پیچھے کیکٹس لگا ہے اور پوری بار لگی ہوئے انڈ تک آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر جب فصل ہوتی ہے نا چنے وغیرہ یا جو بھی فصل ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ پھر دھڑا 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 فصل خراب کر دیتے ہیں تو پھر اس کیلئے بہر خیال شیفٹی کیلئے انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ جو ایریا میں آپ کو بھوسہ نظر آ رہا ہے نا یہاں پر یہ چنوں کی تریشہ لگی تھی تو وہ بھوسہ وغیرہ تھا بھوسہ تو انہوں نے اٹھا لیا لیکن وہ نشان چیزیں چھوڑ جاتی ہیں کتری پیاری ہوا چلے ہوئے مزے کی یہ جو اثر کے بعد ہے نا اگر ہم لوگ یہاں پہ آ جائے نا تو اثر کے بعد بلکل روزے کا ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ آدھا ہے گھنٹہ تو ایسے چلتے چلتے کی گزر جاتا ہے اور ہواہت بھی پیاری ہوتی ہے اور شام ہونے لگ گئی ہے یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ لیں ابھی اتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا میرے اپنے کزن نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا تو ابھی اسے آئی ڈی لوگ ان کروا کے سبسکرائب کر رہا ہوں زبردستی اس نے کیا بھی نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا ہوا تو آپ بھی کینڈلی کر دیجئے سبسکرائب تو یہ دیکھیں جیس نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب ہو گیا ابھی آپ کو کچھ سائنیمیٹکس دکھاتے ہیں اس جگہ کے یہ بیری کا درخت ہے اور جہاں تک مجھے آدھا ہے تو ہم نے بچپن میں اس درخت حالا کہ چھوٹا ہے لیکن ہم بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے تو پیٹ بھر کے بہت وہ کھائیں ہیں بیر کھائیں اور اس باغ سے ملٹے بھی بہت کھائیں تو اب بیٹھ چکی ہیں نیچے گرم گرم شہر ہے دلی ٹیپے پہ اور جیسے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے اندھیر ہے اندھیر آپ کیمرے میں نظر آ رہے ہیں بالکل ایسے ہی موسم ہے یہاں پہ تو ہوا بھی بڑی بی ای بی سے چل رہی ہے آئیے آئیے سونا سونا پیٹ بہت ہے اس کو دموڑی نے کاٹ لیا ہے دموڑی نہیں کاٹ ہے کیسے کیسے کاٹ ہے اس کو دموڑی نے ہم مرسیکل پہ جا رہے تھے اور یہ پیچھے بیٹھا تھا اور اس کو کوئی مچھر کاٹ لیا ہے مچھر یا مچھر نہیں کاٹ ہے یا دموڑی نے کاٹ ہے مچھر نہیں ہے دموڑی اور پھر یہاں سے نکل لیں گے یہ بچہ ایک یہ بچہ ایک یہ بچہ اور ایک یہ بچہ اور ایک یہ بچہ سارے بچے کھٹے ہونے میں رہاں بچے ہیں کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف ابھی روز آفتار انہیں میں سے تقریباً 20-25 منٹ یا 35 منٹ رہتے ہیں تو ہم لوگ جلدی سے جائیں گے گھر اور وہاں پہ بھائی کے حساب اسحالے صحاب کے لئے دعا بھی کرنی ہے اور یہ جو کانٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ ایک بار مجھے لگ چکے ہیں اور اتنا بہرحال یہ ایک بار مجھے لگا تھا یہ کانٹا مجھے بھی ایک بار لگ چکے ہیں جواد کو بھی ایک بار لگ چکے ہیں وہ ایک کزن ہے سکندر اس کو بھی لگ چکے اور یہ اتنا ظالم لگتے ہیں نا پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی سفیدے لگائیں ہیں میں بندے نے کیونکہ یہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو کٹ دیتا ہے سیل کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ سے یہ اگاتے ہیں اپنے موڑ میں سے پیچھے آپ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بادل یہ میں ایک سیکنڈ رائٹنس لو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو بڑے فٹ کے سامنے آپ کو پرانے دور والا گھر دکھاتے ہیں اور یہ اتنا ویل محلوب کے سنبھال کے نور رکھا ہوا ہے میرے خیال میں گاؤں میں اچھی کنڈیشن میں یہی پرانا گھر ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ گھر ہے اور یہ تو بھی پکا گھا کمر ہے نا آپ کو کچھا کمرہ رکھاتا ہوں یہ کچھا کمرہ ہے یہ ہمارے زبان میں کہتے ہیں یہ دانش بھائی نے مجھے رگرسٹ کی تھی کہ یار کچھے مکان کی کوئی ویڈیو رکھائی ہے یہ وہ چھت ہے پرانے میں جو ہوتی تھی ہمیں تو نہیں بتا کانیوں والی چھت اور اسے کڑیاں بولتے ہیں ہماری زبان میں یہ جو لکڑی کی لگی ہوئی ہیں تو اسے کڑیاں بولتے ہیں اور یہ پرانے سے وہ بنے ہوئے ہیں اور یہ نیچے کچھا وہ لے پا دیا ہے لکڑی میں پڑی ہوئی ہیں یہ روشندان اور یہ لکڑی کے دروازے یہ دیکھیں اور یہ پورا کمرہ تالے بھی پرانے دوروں میں لے گئے اور یہاں پہ یہ چول ہے اور وہ ابو بھی آگئے ہیں تو ابھی ہم لوگ جلدی سے گھر جاتے نہیں تو ابو بہت ڈانٹیں گے ابو واپس آگئے ہیں اور اب مجھے گاڑی اندر کھڑی کرنے پڑی گئے شکرے ڈانٹ سے بچ گئے ہیں کیونکہ جیسے ابو انٹر ہوئے ہیں ہم بھی انٹر ہو پڑی تو ابھی گاڑی اندر کھڑی کرتے ہیں تو ابھی جو سامان ممان ہے وہ نکالتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں افتاری کے ٹائم پہ جلدی سے افتاری لگا دیتے ہیں ٹائم رہ گئے تھوڑا یہ آگیا پانی بیٹھا یہ آگیا پانی کھجور پکوڑی بھی بن رہے ہیں لیکن جو تھوڑے بہت بنے ہوئے ہیں تو وہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں یہ آگیا بنانا آج امی کا حرادہ باہر چولے لگانے کو ہے تو یہ سائلنڈر اٹھا کے در رکھ دیتے ہیں اور یہیں پہ امی کو چولے لگا دیتے ہیں یہ ایک واشنگ مشین کی یہ نکالتے ہیں ابھی افتاری میں سے بس تقریباً کوئی تین چار منٹ رہتے ہیں اور چپ چپ کرتے ہیں افتاری اور پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو جی بارش ہونا سٹارٹ ہوگی ہے اور کافی تیز قسم کی بارش گاڑی میں نے گراج میں کھڑی کر دی تھی اور گاؤں کی جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش کے کترے مٹی پر گرتے ہیں اور جو مٹی کی خوشبو آتی ہے سارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو جی ابھی بارش رک گئی ہے لیکن نیچے جو بارش کے بعد جو کیچڑ بن گئے اس سے تھوڑے سے احتیاط کرنی پڑے گی ابھی ہمارا ارادہ ہے میرا اور جواد بھائی کا اپنے نانِ حال جانے کا نان کے ہماری سرائیکی میں بولتے ہیں ابھی ہم لوگ نان کے جا رہے ہیں اور ہوا آپ کو آواز آ رہی ہوگی کتی ٹیٹ قسم کی چہر رہی ہے پرفیکٹ قسم کی پیچے سارا جو ہے نا گیلا ہو گیا گھر تو ابھی ہم لوگ دونوں بھائی چلیں گے جلدی سے نیچے کیچڑ کیوں میں آپ کو دکھا جاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سارا کیچڑ بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے کتنا حسین ترین موسم میں نے آج تک نہیں دیکھا فلیش میرے موہ پہ لگ رہا ہے میں جاہاں رہا ہوں تو ابھی نانِ حال سے نکر رہے ہیں کھانے کے لئے چاوالی بھی مل گئے ہیں جو کہ ہمارے فیوریٹ ہیں بہت زیادہ اور اب بھر کے کھائیں گے میں غلط نکر جاہاں ایسے نہ ہو کہ سارے چاوالی گر جائیں ابھی سونے کی دیاری کر رہا ہوں ابھی چارپائی لگی ہے آج اوپر نہیں سونگا نیچے سونگا اوپر مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ تھا جی میرے آج کا ولوگ موٹسائیکل وغیرہ سب کو اس کی سیٹنگ ویٹنگ کرنی تھی لیکن آپ کے سامنے گاڑی یا شام کو تو افتار کے ٹائم پہ تو اس وقت پھر اس کے باز بند میں حمد ہی نہیں ہوتی اتنا کام کرنے کے ٹول باکس اس میں تھا تو یہ تھا جی میرے آج کا ولوگ امید کے تمام لوگ پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب بھیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ سب جلد سے جلد پہنچ سکے تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اللہ حافظ